اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریپریزیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں موبائل ای فور کا مائک سلیوشن کس طرح ہوتا ہے اس کا جمپر کیسے ہوتا ہے اور کہاں کہاں اس کے ویز ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ آپ جان سکیں گے اگر دوستو آپ کا یہاں پہ یہ دیو مائک ہے اس کے یہ پوائنٹ اگر کام نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ کرنٹ نہیں آ رہا ہے تو آپ کہاں سے جمپر کر کے تار وہ یہاں پہ دوبارہ وہ لا سکتے ہیں تو مائک پرفیکٹ کام کرے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو میری نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ بہت سانی پہنچ چی رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن باہر میں مل جائے تو آپ اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہوگا اس کو بھی پریس کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چیک کرواتا ہوں کہ کیا یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کے میٹر لینا ہے اس پہ چیک کرنا ہے یہ سوئی ہے سوئی آپ کو نظر آ رہی ہے دوستو اور اس کی اوپر میں لگاتا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں یہ صرف مائنس ہے اور اس صرف پلس ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سوئی کام نہیں کر رہی ہے دوستو سوئی یہاں پہ میں مائنس یہاں لگا لیتا ہوں اور پلس پھر بھی اس پہ کرنٹ نہیں آ رہا تو دوستو اس کا ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے جو بلکل اس کے اوپر ساتھ بلکل ہوتا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ کر کے تو اس کو بھی میں چیک کروا دیتا ہوں یہ بھی کام نہیں کر رہا ہے یہ دوستے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کام نہیں کر رہا اب اس کا تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کی پیڈ آپ اس کی کی پیڈ کا پیپر اتاریں گے تو یہاں پہ یہ یہ پوائنٹ ایک نظر آ رہا ہے آپ کو اس کی پکچر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے جوائنٹ اس کے بیس تو دوستو یہ تیسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ چیک کرتے ہیں کیا کرنٹ آ رہا ہے دوستو یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں یہاں پہ بھی کرنٹ نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کہ اس سے پیچھے کوئی مچھلا ہے اس میں کہ یہاں پہ میں نے چیک کیا یہاں پہ بھی سوئی جواب نہیں دے رہی تو دوستو جو چوتھا پوائنٹ ہوتا ہے اس کا مائک کا وہ اس کی LCD کے نیچے یہ ایک پیپر لگا ہوا ہے اس کے نیچے دو پوائنٹ ہوں گے آپ اتاریں گے دیکھیں گے یہاں پہ دو جڑوان پوائنٹ ہیں ایک دوسرے کے بلکل ساتھ ساتھ تو اس میں سے جو نیچے والا پوائنٹ ہوگا نیچلی سائیڈ پہ جو پوائنٹ ہوگا وہ مائک کا ہوگا پلس کا مائک کا پلس والا پوائنٹ دوستو یہاں پہ میں چیک کرواتا ہوں آپ کو کرنٹ آرہا ہے یا نہیں آرہا دوستو یہاں پہ کرنٹ آرہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ کرنٹ آرہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوئی جو ہے یہ اب ہل نہیں رہی ہے میں یہاں پہ لگاؤں گا تو یہ تھوڑی سی ہلے گی تو مائک جو ہے وہ اتنا ہی کام کرتا ہے دوستو بلکل معمولی سا اس میں کرنٹ جائے تو وہ کام کرنے لگتا ہے دوستو یہاں پہ مائک پرفیکٹ کام کر رہا ہے اگر آپ کا یہاں پہ بھی مسئلہ حال نہیں ہو رہا دوستو تو اس کا جو پانچمہ پوائنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ اس سائیڈ پہ یہ آپ کو پتری یہاں پہ لگی ہوگی وہ اتارنی پڑے گی پتری اتارنے کے بعد یہاں پہ کپیسٹر ہیں کچھ لگے ہوئے یہ ایک ایک بلکل لائن میں ایک پیسٹر لگے ہوئے ان کے اوپر جو رائٹ سائیڈ پہ اس طرح جس طرح یہ میں نے پن پر پکڑی ہوئی ہے اس طرح اس سمت میں ایک پر جو رائٹ سائیڈ پہ دو ویسے تو دو لگے ہوئے ہیں جو رائٹ سائیڈ پہ ایک اکیلہ کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ والا اس کی بھی میں پکچر ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے رائٹ سائیڈ والے پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ آ رہا ہوگا میں آپ کو وہ بھی چٹ کروا دیتا ہوں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی پرفیکٹ کام کر رہا ہے اگر آپ کا مائک کام نہیں کر رہا تو آپ اس طریقہ کی مدد سے مائک جو ہے کیوں موبائل ای فور کا مائک ٹھیک کر سکتے ہیں اور دوستو میں ابھی آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کیونکہ میرا جو مائک جو ہے وہ پرابلم یہاں سے سالو ہو جائے گی تو میں یہاں سے جمپر کر کے یہاں پہ اس کا مائک لگا سکتا ہوں یہاں سے میں جمپر کر لوں گا اس جگہ سے لسی ڈی پہ کیونکہ میرے جو پاس بورڈ ہے اس کا یہاں پہ کرنٹ آ رہا ہے تو یہاں سے میں جمپر تار لے جاؤں گا اور یہاں پہ اس کو لگا سکتا ہوں یہاں پہ بھی لگا سکتا ہوں تو دوستو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ کیا مائک واقعی پرفیکٹ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا دوستو یہ میرے پاس جمپر وائر ہے آپ کے پاس بھی ہونی ضروری ہے دوستو اس جمپر وائر کو میں یہاں سے لسی ڈی کے نیچے جو میرا پوائنٹ ہے اس کو دوستو میں ہاں پہ کر دوں گا جمپر وائر کے ذریعے اگر 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 دوستو یہ نیچے والا پوائنٹ ہے یہاں پہ دو جو پوائنٹ بنے ہوں گے میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کے اس کا جو نیچے والا پوائنٹ ہوگا وہ والا مائک کا پوائنٹ ہے دوستو اب 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 اس کو نہایٹ ہی اتیار سے یہاں سے میں اس طرح کر لیتا ہوں اس طرف کیونکہ یہ شارٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے دوستو آپ نے جب بھی جمپر کریں تو تار کے اوپر ٹیپ ضرور کر دیں تاکہ جمپر جو ہے وہ شارٹ نہ ہو بالکل دوستو میں یہاں پہ اس تار کو یہاں سے کاٹ لوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تار جو ہے ڈائریکٹلی اس میں لگ جائے اب یہ میرے پاس ٹیپ ہے میں اس کے اوپر ٹیپ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ادھر ادھر ہل نہ سکے ڈائریکٹلی messages auto ڈائرگٹلی ڈالگرعد ڈس secال ہلو 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 جی تو دوستو آپ دیکھا اپنے جیسے کہ اس کی آواز بلکل صحیح آ رہی تھی مائک پرفیکٹ کام کر رہا ہے اس کا امیر ہے آپ کو میری ویڈیو اپسند آئی ہوگی اگر اپسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا تاکہ آپ نئی جو ویڈیو ہے وہ دیکھیں گے شرور اس سے متاثر ہوں گے دوستو تو نئی نیٹکس میں آپ دوستوں کے لئے بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار